موڈی سرکار جو ہی انکل آنٹی کی سرکار ہو چکی ہے انکل آنٹی کی سرکار ہو چکی ہے دیکھئے این آئی کو جو رادنا سنگھ ڈیفنس بینسٹر نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ کنورشن ہو رہا ہے اور دوسرا کہا کہ وہ شادی کے لیے کنورشن کے خلاف ہیں ہم ڈیفنس بینسٹر کے اس انٹرویو کا سٹرانگ ابجیکشن لیتے ہیں ان کے اس جملے کے اوپر اس لیے کہ بھارت کا سنبیدھان میں کسی کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کرے چاہے کوئی ہندو ہو جائے کوئی مسلمان ہو جائے کوئی عیسائی ہو جائے بہت مذہب کو اپنا لے یا کوئی سکھ ہو جائے اگر کوئی مذہب تبدیل کرتا ہے تو وہ اپنی بھارت کی سنوزنشپ کو نہیں کھوتا ہے راجنا سنگھ ایز ایڈیفنس بینسٹر اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہائیلی اوبجیکشنبل ہے تو یہ موڈی سرکار جو ہے یہ انکل آنٹی کی سرکار ہو چکی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے آپ مذہب نہیں تبدیل کریں گے آپ محبت اگر ہوتی ہے تو شادی نہیں کریں گے آپ یہ کھانا نہیں کھائیں گے آپ یہ کھانا پینیں گے تو یہ موڈی سرکار جو ہے یہ انکل آنٹی کی سرکار ہو چکی ہے کوئی اگر اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو وہ بھارت کی سنوزنشپ کو نہیں کھوتا ہے تو راجنا سنگھ صاحب کے اس بیان کی ہم اس کو ہائیلی اوبجیکشنبل ہیں وہ کانسٹیوشن کے خلاف ہے فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے یہ خامخواہ یہ بتا رہے ہیں کہ کانورجن کتنا کانورجن ہونا بتائیے نا آپ اگر کوئی کنورٹ ہوتا بھی ہے اپنی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کو بھارت کی سنوزنشپ تو نہیں کھوتا ہے نا وہ انڈیا کا سنوزن رہے گا تو اس لیے موڈی سرکار جو ہی انکل آنٹی کی سرکار ہو چکی ہے موسیقی